سلام اس پرک جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پرک روکو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صليت على إبراهیم وعلا آل إبراهیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلا آل إبراهیم إنك حمید مجید عوض باللہ من الشيطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس کا آغاز مکی زندگی کے تین سالوں سے ہوگا سب سے بہلے نظر ڈالتے ہیں گزشتہ سوالات کے جوابات پر یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم جو سوالات پھیجتے ہیں وہ ان افراد کو بھیجتے ہیں جو کہ ہمارے دیجسٹرڈ ممبر ہیں جنہوں نے ریجسٹریشن فارم فل کیا ہے اگر کسی وجہ سے آپ یہ فارم فل نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں اگلے کسی کورس میں إنشاءاللہ تعالی آپ کو یہ موقع ضرور ملے گا لیکن اس وقت جو ہے جو لوگ فارم نہیں فل کر سکے ان وہ صرف پروگرام سن سکیں گے لیکن جوابات وہی لوگ دیں گے جنہوں نے فارم بھرے تھے اس میں جو ہمیں جوابات ملے ہیں میری پوری کوشش رہے گی اور رہی ہے کہ میں آپ کو اتنے مشکل سوال بھیجوں کہ آپ اس کا جواب نہ دے سکیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ پیڑی اس کوشش کو کتنا ناکام بناتے ہیں اب میں آپ کے سامنے چارٹ رکھ دیتی ہوں کہ دس سوالوں میں سے کہ اس سوال کا جواب کتنے فیصد لوگوں نے ٹھیک دیا اور جو سب سے زیادہ غلط ہوا اس کو دورہ دیتی ہوں وہ سوال یہ تھا کہ حلف الفضول کے موقع پر کیا چیز تیہ کی گئی تھی اور آپ نے اس کو مکس کر دیا ایک چیز یہ تھی کہ جب وہ حجر اسود لگانے پر بات ہوئی تھی کہ کون لگائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص سے داخل ہو اور فیصلہ فرمایا وہ حلف الفضول نہیں تھا حلف الفضول ایک الگ مہائدہ تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین ہجر تھے تو ظلم کے خلاف وہ مہائدہ کیا گیا تھا اس سوال کو آپ نے سب سے دادہ مکس کیا اب اس کے بعد ہم آ کے آ جاتے ہیں مکہ کے کل تیرہ سالوں میں سے پہلے تین سال ہم آج لیں گے ان پہلے تین سال کے اندر بہت ساری اہم چیزیں ہوئیں پہلی وحی آئی حضرتی جانے تسلی دی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دیا گیا کہ اب نبوت آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے عبادتیں شروع کی گئیں قریب کے افراد کو مخاطب کیا گیا دعوت پھیلی لوگ ایمان کی طرف بڑھتے چلے گئے ان تمام چیزوں کو اب ہم باری باری دیکھتے ہیں آپ کو یاد ہے نا گزشتہ ہفتے ہم نے کیا کیا پڑھا تھا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا مختصر سا جائزہ لیا تھا اور جہاں پرورش کا ذکر آیا تھا وہاں ایک نام کا اضافہ آپ آر کر لیجئے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دم سے جن کے گھر میں برکتیں نازل ہوئی تھیں اس کا مشاہدہ وہ بات میں بہت تفصیل سے بیان کرتی ہیں اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تجارت کی حضرت ختیجہ سے نکاح ہوا اور جہاں ہم نے بات ختم کی تھی وہ یہ تھا کہ غارِ حیرہ جا کے آپ عبادت کیا کرتے تھے الجنسی تھی پریشان سے تھے کون سے راستے پر چلنا چاہیے کیا کیا جائے ایسی ہی ایک رات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پھیجا گیا بہت خوبصورت فرشتہ اور وہ آگے کہتا ہے اقرار پڑھو آپ پریشان جاتے ہیں کیونکہ پڑھنا تو نہیں آتا اور یہی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں آتا پھر کہتا ہے پڑھو پھر کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا پھر کہتے ہیں کہ پڑھو اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ میں کیا پڑھو اس کے بعد وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سورة العلق کی ابتدائی پانچ آیات پیش کرتے ہیں وہ آیات یہ تھیں اقرأ بسم ربک اللبی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک اللقرم اللبی علم بالقلم علم الانسان معلم یا عالم پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمع وی خون کے لوترے سے انسان کی تخلیق کی پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا اس کے ذریعے اللہ تعالی نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ اصل میں جو سکھانے والا پڑھانے والا بتانے والا ہے وہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا یہ پہلا سبق تھا جو دیا گیا یہ سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوف تاری ہوا حیبت تاری ہوئی اور آپ گھر آئے اور آپ کپ کپا رہے تھے اس وقت اور حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال دیکھی تو معلوم کیا کہ کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر ہے مجھے خوف محسوس ہو رہے ہیں تو جن الفاظ میں حضرت خطیجہ نے تسلی دی آپ اس کا قرآن سے ریلیٹ کیجئے ہم نے قرآن میں حدیث میں بار بار یہ بات پڑھی ہے کہ جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ خیر خواہ ہوتا ہے اللہ تعالی اس کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے اللہ اس کو کھلائے گا دوسروں کے ساتھ آسانیہ فراہم کرے گا اللہ تعالی اس کو آسانی دے گا دوسروں پر خرش کرے گا اللہ اس کے مال میں برکت دے گا اور حضرت خطیجہ کا یہ کیسا وزڈم تھا کہ حضرت خطیجہ نے تسلی بھی یہ نہیں دی کہ آپ تو اتنی عبادت کرتے ہیں تسلی یہ دی کہ آپ تو حقوق و عبادت ادا کرتے ہیں اللہ تعالی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا آپ سچ بولتے ہیں صلح رحمی امانتیں مجبوروں کو سہارا مہمانوں کی توازو حق کی مدد یہ ساری چیزیں منشن تھیں ہیں حضرت خطیجہ نے کہ جب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اتنا اچھا تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالی آپ کو رسوہ نہیں کرے گا اور یہ پیغام ہمیں بھی سمجھنا چاہئے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو اللہ تعالی ہمارا بہت سارے کاموں کا ذمہ لے گا جس کے لئے ہم دن رات دعائیں بانگتے ہیں اگر میرے گھر میں رسک آتا ہے اور اس میں چار لوگوں کا حصہ ہے تو اللہ تعالی وہ رسک نہیں رکتا ہے کیونکہ وہ ایک کا نہیں رکے گا وہ پانچ لوگوں کا رکے گا پھر اگر میں دوسروں کے لئے آسانیہ فراہم کروں گے کسی بھی طرح چاہے وہ مشورہ ہو چاہے وہ مدد ہو چاہے وہ محبت ہو چاہے وہ زورت میں کام آنا ہو چاہے اس کی عزت کا تحفظ ہو چاہے اس کی تعریف کرنا ہو اللہ تعالی نے بشارت دی ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی شخص کے لئے آسانیہ فراہم کرے گا جو لوگوں کے لئے آسانیہ فراہم کرتا ہے یہی تسلی حضرت ختیجہ نے بھی دی اور اس کے بعد حضرت ختیجہ نے اپنے طور پر اپنے کزن ورقہ بن نفل جو بہت بزرگ تھے اور حکیم اور دانہ تھے ان کے پاس گئیں اور ان کو یہ سارا سنایا تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ تو وہی نبی لگ رہا ہے مجھے جو موسیٰ کے پاس جبرائیل آتے تھے اور نبی کا وشارت دیتے تھے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی صورتحال ہے اور پھر بعد میں انہی ورقہ بن نفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک ملاقات میں یہی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نبی ہیں اور آپ وہ ساری چیزیں فیس کریں گے جو پہلے نبیوں نے کی ہیں آپ نے پوچھا بھی کہ یہ لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی نبی آیا تو اس قوم نے ایسا ہی سلوک کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے تو وہی آئی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے کبھی لگتا تھا کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں کیا کریں کہاں جائیں اس کے بعد پھر کچھ عرصے بات دوبارہ مخاطب کیا گیا اب سورہ مدسر آتی ہے اور کام دیتی ہے کام کہ دیا گیا کھڑے ہو جائیے اور کیا کیجئے ڈرائیے اللہ کی کبریائی کو قائم کر دیجئے اس سے جو ساری چیزیں نکتلتی ہیں جس سے ہمارا نعرہ تقبیر نکلتا ہے اللہ اکبر صبح دوپہ شاہام نماز میں اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے تقبیر میں قربانی کرتے ہوئے نماز عید کے لئے جاتے ہوئے مسجدوں سے اعلان ہوتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے یہ ہے وہ نعرہ جو زندگی میں معاشرے میں قائم ہونا ہے یہ کام دیا گیا کہ تیہ کر لیا گیا کہ سب کی بڑائی اب ختم صرف اللہ کی بڑائی ہوگی بڑائی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی مانی جائے گی کوئی کتنا بھی بڑا ہو نہ ڈر آ جائے گا اور اب عملی میدان کا وقت آگیا اب غارے ہرا کا وقت نہیں ہے اب جا کے اعلان کرنے کا وقت ہے اور اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے کپڑے بھی پاک رکھنا ہے جسمانی طور پر بھی اور تمام گندگیاں سے معاشرے کی گندگیاں ذہنی اخلاقی معاشراتی عقائد کی گناہوں کی تمام گندگیاں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور یہ مشن یا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آج میں اور آپ بھی اس کا مخاطب ہے کیونکہ اب تو کسی نبی نے نہیں آنا اس کے بعد جو مخاطب کیا سب سے پہلے اپنے سب سے کلوس سرکل کو مخاطب کیا یہ اتنا مشکل کام ہے دنیا کو آپ جو چاہے پکچر دکھا دیں جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں کون کون سے قریب کی لوگ تھے بیوی تھی دوست غلام رشتدار سب نے ایکولی کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ ہر پہلو سے واقعیفت زندگی کا سب کچھ پتا تھا کچھ چھپاوہ نہیں تھا دن رات ساتھ تھے صبح دوپہ شام چلتے پھرتے دیکھ رہے تھے میرے اوپر سب سے زیادہ پوائنٹ کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو میرے قریب ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں نا ان کے سامنے انیریٹڈ ورجن ہوتا ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اصل میں کہانی کیا ہے دوسرے لوگ تو مجھے مسکراتا ہوا خوشگوار موڑ میں دیکھتے ہیں اور ان سب کا ایج گروپ بھی ڈیفرنٹ ہے حضر ختیجہ عمر میں زیادہ ہے حضر ابو بکر برابر کہیں حضر زید معاشرتی لحاظ سے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی تعلق نہیں رکھا لیکن وہ حضر ختیجہ نے غلام لیے تھے اور حضر علی جو قریبی سرکل رشتدانوں میں سے تھے ہر دائرہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یقین ہے انہوں فوراں کہہ رہے ہیں سوچنے کا ٹائم بھی نہیں لے رہا لیکن ایک بات بہت انٹریسٹنگ ہے حضر علی سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنا ہے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو مشورہ کر لو اور اگلے دن آنکہ انہوں نے کہا کہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں لیکن سب سے اس میں انٹریسٹنگ بات کیا ہے کہ حضر علی دس سال کے تھے میں تو چاہوں گے کہ دس سال بارہ سال کے بچے کوششن بھی نہ کریں مجھ سے ٹائم سوال سوچنا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم دیا اس دس سال کے بچے کو بھی ٹائم دیا کیونکہ شعوری طور پر آنے والا شخص بہت قیمتی ہوتا ہے اس مشن کو دینے کے بعد بھی پھر حضر جبرائیل نے عبادت کرنا سکھائی وضو کا طریقہ خود سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھا پھر نماز پڑھنے سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر ختیجہ کو سکھائی اور پھر یہ نماز اور عبادت کا سلسلہ کیوں جاری ہوا ایک دفعہ حضر ابو طالب ہم نے پچھلی لاس میں ذکر سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی چچا نے چچا نے دیکھا کہ عبادت کر رہے انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا کر رہے ہو اپنے بیٹے سے بھی پوچھا حضر علی سے جو اس وقت عبادت کر رہے تھے کہ کیا کر رہے ہو انہوں نے بتایا کہ میں ایمان لیا انہوں نے کہا اچھا میں جانتا تو نہیں ہو میں دین تو اپنا نہیں چھوڑوں گا لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے تم کرو جو یہ کہہ رہے ہیں اور صرف ایک وقت کی نماز جو اس وقت رائچ تھی قریش میں بھی وہ چاشت کی تھی حرم میں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا کریا کرتے تھے جا کر اس کے بعد پھر خفیہ دعوت کا ایک فیس تھا مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ وہ اضافہ تھا جب ہی کوئی ایسوسییشن نہیں بنی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی لیکن خیر اٹریکٹ کرتا ہے جب شخص کے اندر خیر ہوتا ہے اگر میں بھی دوسروں کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہوں تو میرا خیر بھی اتنا ہو کہ لوگ مستنسپائر ہوں تو تین سال میں چار لوگ اور اس لسٹ میں جتنے لوگ تھے یہ فطرت اور پاکیزہ اخلاق کے تھے ہوتا یہ ہے کہ جس اندر شخص کے اندر خیر ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس کو چاہیے ہوتا ہے کوئی فورم وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس سے جڑوں ویسے تو ہر آدمی کی ہی اندر یہ فطرت ہوتی ہے اس کو اپنے جیسے لوگ چاہیے ہوتا ہے لیکن خیر تو اکیلے چلی نہیں سکتا ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ہمیں فورم چاہیے ہوتا ہے تو یہ سب چاہتے تھے کہیں نہ کہیں ان سب کے ایک الگ الگ کہانیاں ہیں اور یہ مختلف حیثیتوں کے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ اس وقت بھی ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے لیکن وہ بد پرستی سے چھوڑ چکے تھے رہبانیت کے طرف زیادہ انٹریسٹ رکھتے تھے اور دین میں آنے میں کوئی غرض نہیں تھی یہ نہیں تھا کہ کوئی مالی فائدہ ہو جائے گا کونٹیکٹس بڑھ جائیں گے کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور یہ بے غرضی ہی آپ کو دین میں قائم رکھ سکتی ہے آپ کے سامنے جو سلائٹ ہے اس میں چند نام ہیں جو کہ بلکل شروع میں اعمال لائے تھے اور بعد میں انہوں نے بڑے بڑے کارنامیں انجام دیئے اس کے بعد جب یہ تین سال مکمل ہوتے ہیں ان تین سالوں کے مقابل ہونے پر جو چیز اسلام نے گین کی وہ یہ تھی کہ چند سالے افراد چند تو نہیں کہوں گی چار سے ایک سو ستینتی سکھ ہو گئے دارہ اسلام میں داخل ہو گئے بہت بڑی تعداد تھی جو ادافہ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مخالفت بھی شروع ہو گئی اب معاملہ اتنا سائلنٹ اور خاموش نہیں رہا اس کی بہت ساری ریزنز تھے لوگ مجھے حالت بھی تھی خود غرضی بھی تھی نسلی تاثب بھی تھا باپ دادا کی پیروی تھی جس میں ہم ڈیٹیل میں آئندہ بات کریں گے اور اب دعوت پھیلنا شروع ہو گئی تھی اب اس کو زیادہ چھپانا ممکن نہیں رہا تھا اور یہ خیر کی خوبی ہی ہے کہ خوشبو کی طرح پھیلتا ہے لوگ محسوس کرتے ہیں لوگ فیل کرتے ہیں اس کی گونج اٹھتی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا جب تین سال مکمل ہوئے پھر ایک شفٹ آیا اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے آج کی حدیث مجھے تو بہت پیاری لگتی ہے بہت تسلی دیتی ہے ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے ڈر ہوتا ہے نا پتہ نہیں ایمان کتنا ہے میرے اور آپ کے اندر آپ نے فرمایا جب تمہاری نیکیوں سے تمہیں خوشی ہو اور جب تمہاری برائیاں تمہیں ناغوار ہو تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو یہ کتنی بڑی خوشکبری ہیں نا اس کا مطلب کہ اگر آپ کے اندر ایک کاؤنٹر چل رہا ہے آپ اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں گناہ ہو جاتے ہیں ہم سب سے لیکن یہ احساس نہیں مرنا چاہیے یہ اندر زندہ رہنا چاہیے کہ مجھے فکر ہو مجھے کہیں اچھے راستے پر جانا ہے مجھے یہ برائی چھوڑنی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کے اندر یہ چل رہا ہے ہم سب یہ سوچتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے کم ہوگا ہم بڑھا لیں گے انشاءاللہ اس راستے پر چل کے اب آ جاتے ہیں سوالات کے اوپر اور یہ بات بہت حیران کن ہے کہ میں نے کم از کم پہلی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہے کہ لوگ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ سوالات مانگ رہے ہوں اور اتنی کسرت کے ساتھ یہ میسجز آئے ہیں ہمیں سوالات کا فارم بھیجیے ہمیں لنک بھیجیے تو آپ کی اس خواہش اور شوق کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے طریقے میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے جو ریجسٹر افراد ہیں حضب معمول ان کو فارم ملے گا وہ فارم فیل کریں گے چیک سکور لکھا بائے گا اس کو کلک کریں گے اور اپنا سکور دیکھ لیں گے کہ انہوں نے فارم میں کتنی غلطیاں کی ہیں البتہ جو لوگ کسی بھی وجہ سے ریجسٹر نہیں ہوئے ان کے لئے اب ہم ایک سوال بھی اضافہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے سوال آئے گا ایمیل ایڈریس آئے گا جیسے آپ رمضان میں بھیجتے رہے ہیں ویسے ہی آپ جواب دیں گے ہر ایک کا جواب ہر ایک کا فارم ہمیں موصول ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ اضافہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ موسٹ امپاورڈ وومن پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھوڑا آپ اور پڑھ سکتے ہیں کسی بھی صیرت کی کتاب سے پڑھ سکتے ہیں آپ نے ان کی زندگی سے اپنے لئے کیا اصول لیا کیا سیکھا یہ آپ نے مجھے لکھ کر بھیجنا ہے جن لوگوں کو فارم ملا ہے اس کے اندر یہ سوال ان کو الگ سے میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی ڈیڈ لائن جمعرات کی شام ہے اس کے بعد آجائیے آج کی سنت کے اوپر سنت میں میں نے وہ واقعہ لیا ہے کہ حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکرائب کیجئے کچھ تو بتائیے ان کے بارے میں بہت لمبی حصے آئندہ بھی اس سے میں لوں گی کچھ نہ کچھ لیکن اس کا ایک حصہ میں نے لیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے تین چیزیں دور کر دی تھی اور یہ تو میرے ٹوٹلی میرے ہاتھ میں اپنے اوپر کام کرنا تین چیزیں کیا تھی نمبر ون بحث و مباحثہ اب آپ اس بحث و مباحثے کو کچھ بھی سمجھ لیجئے چاہئے وہ ہم ویسے زبانی کریں یا ہم سوشل میڈیا پہ کریں یا ہم واتس ایپ پہ کریں کسی بھی طرح کریں نمبر دو ضرورت سے زیادہ بات کرنا جتنے زبان کے نکلے ہوئے ہر لفظ کا حساب تو ہمیں دے نہیں ہے تیسرا یہ کہ جو بات ہمارے مطلب کی نہ ہو اس میں پڑھنا یہ تین چیزیں ہمیں پریکٹس کرنی ہیں کہ صرف انہی چیزوں میں انوالف ہونے جن کا فائدہ ہو جن سے مجھے واقعہ تن کنسان ہو جن سے میں کچھ بہتری لاسکتی ہوں کچھ بدل سکتی ہوں کسی غیر متعلقہ چیز میں نہ بولنا نہ پڑھنا نہ وقصائے کرنا یہ ہمارا انشاءاللہ اس ہفتے کا تاسک ہے ہم کوشش کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے پچھلے ہفتے بہت سلام کی ہوں گے اور میں بہت گمان رکھتی ہوں کہ اس سنت پر عمل کر کے بہت سارا ثواب حاصل کیا ہوگا اب انشاءاللہ اس ہفتے ہم اس ذریعے سے حاصل کریں گے تین سال مکہ کے ہم نے مکمل کیے چوتھے سال سے اگلی کلاس میں آغاز ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوری آج جس کا بچھونا تھا